آسک مفتی تارک مسعود اور اگر ایسا نہیں ہے دیوار پہ عزت احترام کے ساتھ تصویر نہیں لگی بھی نیچے پڑی بھی ہے یا اخباروں میں جیسے آج کل میس کرسیوں پہ پڑی بھی ہوتی ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی شادی میں فوٹو گرافر بلا سکتے ہیں کیا شادی میں فوٹو گرافر بلا کر تصویریں کھچوانا جائز ہے شاہ صاحب کراچی سے دیکھیں جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ تو علماء نجائز کہتے ہیں اس کو بلا ضرورت جو آلبم میں جو تصویریں لگی ہوتی ہیں وہ تو حرام تھی حرام ہے جب تک کوئی شدی ضرورت نہ ہو تو شادی بیا میں جو تصویریں کھچوائی جاتی ہیں اس کا مقصد بعد میں آلبم میں ان یادگاروں کو جمع کرنا بھی ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں رکھی جاتی ہو لیکن اگر کوئی صرف ڈیجیٹل فارم میں ہی ان کو رکھتا ہے تو پھر وہ ہماری رائے کے مطابق تصویر میں داخل نہیں ہے لیکن اس میں بے حیائی کا انصر بہرحال ہوتا ہے کیونکہ جب آپ فوٹوگرافر کو بلائیں گے تو یہ کام زیادہ تر خواتین ہی کرتی ہیں مردوں تو اتنی تصویریں کھچواتے ہیں آج کل تو خواتین کھچواتی ہیں اس میں بے پردگی ہے پھر وہ بہت سارے غیر محرم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے بے پردگی کی وجہ سے رشتہ بار بار ٹوٹ رہا ہو تو کیا کریں میرا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے بات پکی ہو جاتی ہے لیکن آخری وقت میں کینسل ہو جاتا ہے پھر میرے گھر والے بولتے ہیں کہ تُو نے داڑی رکھی ہوئی ہے اس لیے رشتہ نہیں ہو رہا مجھے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے رمضان صاحب راجستان سے آپ کو گھر والوں کی بات رد کر دینی چاہیے میں نے بہت سل ہزاروں لاکھوں داڑی والے دیکھیں جن کے شادی ہو گئی اور بہت سیسے بھی دیکھیں داڑی نہیں ہے شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں نہ پڑھیں جب مقدر میں ہو جائے گی آپ تلاش جاری رکھیں انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لئے اللہ آپ کو کوئی نیک صالح رشتہ دلائے داڑی رکھنے سے فائدہ ہوگا کہ اچھی عورت ملے گی آپ کو جو دیندار ہوگی داڑی کٹوا دیں گے تو اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ کوئی گھرلو عورت نہ ملے اس کا امکان ہے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو